اسلام علیکم اور welcome back to orange shots اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ہر وقت اپنے جہاز کے اردگرد بجلی کا کرنٹ چھوڑا ہوتا ہے تو کیا سوچیں گے آپ اس بارے میں یقین ان آپ کے ذہن میں چار سوال تو فوراں آئیں گے پہلا سوال کیوں دوسرا سوال کس طرح سے تیسرا سوال یہ کہ کیا بجلی کے اس کرنٹ سے اردگرد مچھلیوں کو یا مرین انوائرمنٹ کو نقصان تو نہیں ہوتا اور چوتھا سوال کہ کتنا ہم کتنا بجلی کا کرنٹ اپنے جہاز کے اردگرد چھوڑتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ کیوں دیکھیں ہمارا جہاز بنا ہوتا ہے لوہے کا جہاز ہر وقت تیر رہا ہوتا ہے سمندر کے پانی میں میں آپ کو الڈی یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں کہ پانی کی سیلینٹی یعنی کہ سمندر کے پانی کی سیلینٹی ہوتی ہے 1.0025 اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دھیر سارے نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں یعنی کہ سالٹس اور اگر آپ لوگ انہیں کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس چیز سے بہت ہوئی آگاہ ہوں گے کہ جس پانی میں سالٹس ہوتے ہیں وہ پانی بجلی کا ایک اچھا کنڈکٹر بھی ہوتا ہے میرے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے نا کہ جہاز پر اگر خدانہ خاص طرح بجلی گرے یعنی کہ آسمانی بجلی تو وہ جہاز کے سٹرکچر میں سے ہوتی بھی سمندر کے پانی میں چلی جاتی ہے کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اپنی کیمسٹری تھوڑی بہت یاد ہے آٹھویں نویں جواد کی اور جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں ان کو تو آفکورس یاد ہو ہی آپ جب دو میٹل ایک پانی کے اندر انسٹ کریں وہ پانی جو کہ بجلی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہو اور ان میں سے ایک میٹل جو ہو وہ نوبل ہو ایک میٹل اگنوبل ہو تو پھر آپ کا کیا بن جاتا ہے آپ کا الیکٹرولائٹک سیل بن جاتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو اوبرویو الیکٹرولائٹک سیل کا بھی دے دوں کہ ان میں سے ایک میٹل بن جائے گا اینوڈ دوسرا بن جائے گا کتھوڑ ان میں سے ایک سے الیکٹرانز دوسرے کے اوپر فلو کریں گے جس کا کہ eventually مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی زندگی ہارتا جائے گا آہستہ آہستہ ڈیزولف ہوتا جائے گا رسٹڈ ہوتا جائے گا اور دوسرے کے اوپر یہ سارے کے سارے الیکٹرونز جا کے جمع ہوتے رہیں گے اور اس طریقے سے پانی کے اندر بجلی کا کرنٹ فلو کرے گا آپ کی کیمیسٹری کی لیب میں اور ایون اگر آپ اپنی پرانی بیٹریز کی بات کریں تو ان میں بھی یہی اصول استعمال کیا جاتا تھا کہ جس میں ایک طرف سے کرنٹ فلو کر کے دوسری طرف جاتا تھا اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہم ری چارج کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں ہم الیکٹرونز کو واپس اس کی اپنی پرانی جگہ پر لے آتے ہیں تو یہ چیز پانی میں ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں لیکن ہمارا جو جہاز ہے اس میں صرف اور صرف لوہا نہیں ہوتا جب جہاز پانی کے اندر انسرٹیڈ ہے نا یعنی کہ فر ایکزامپل رائٹ ناؤ ایز ایس فلوٹنگ on the water تو نیچے صرف اور صرف لوہا نہیں ہے نیچے براس بھی ہے نیچے کافی سارے الوائز بھی ہیں لیکن پروپیلر ڈیفرنٹ بیٹریل کا بنا ہوا ہوتا ہے پروپیلر کا بوس سمٹائیمز ڈیفرنٹ بیٹریل کا بنا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے سی چسٹ ہوتے ہیں آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جہاز کا باٹم جب پانی میں انسرٹ ہوا ہے نا تو بیسیکلی ڈیفرنٹ میٹلز آلیڈی پانی کے اندر انسرٹیڈ ہیں اور سمندر کا یہ پانی آلیڈی وہ کام کر رہا ہے جو کہ آپ کی بیٹریوں میں تضاب کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ کرنٹ کو فلو کرنے میں مدد کر رہا ہے اب ہوگا کیا اگر ہم کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے تو ان میں سے ایک میٹل یعنی کہ جو نوبل میٹل ہوگا جو کہ یوزولی ہمارا پروپیلر اور یہ سب چیزیں ہی ہوتی ہیں ان کی طرف سے الیکٹرونز آئیں گے وہ جہاز کے حل کے اوپر ڈیپاؤزٹ ہوں گے کیونکہ جہاز کا حل تو بناول ہوئے گا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی چیزیں نوبل میٹل کی بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ گل سر جائیں اب اس گلنے سرنے سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کئی میتھرز استعمال کرتے ہیں پرانے شپس پہ چیزیں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کی جاتی تھیں آج کل کے جہازوں پہ چیزیں ذرا تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہیں ایک طریقہ اس گلنے سرنے سے بچانے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکریفیشل اینوڈز جہاز کے حل کے اوپر لگا دیتے ہیں سیکریفیشل اینوڈز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں جہاز کے حل کے اوپر جو کہ ان تمام میٹلز سے زیادہ نوبل ہوتی ہے جو کہ پانی پانی کے اندر انسرٹڈ ہیں یوزیلی عام طور پر یہ کام لیا جاتا ہے زنک سے اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ جب پانی کے اندر زنک بھی انسرٹڈ ہے زنک بھی موجود ہے لوہا تو ہے ہی اور ساتھ آپ کے براس اور باقی تمام میٹلز بھی موجود ہیں تو زنک ان میں سب سے نوبل ہوتا ہے پھر کیا ہوگا کہ زنک اینوڈ بن جائے گا زنک سے الیکٹرانز نکلیں گے اور باقی میٹلز تک جائیں گے آہستہ آہستہ زنک ختم ہو جائے گا لیکن آپ کا پروپیلر روبر تمام کے تمام میٹلز جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ بچ جائیں گے دیکھیں جب ہم نے زنک کو انٹریڈوس کروایا اس کو سکریفیشل انوڈ بنایا یا زنک کے پانی میں ڈالنے سے پہلے جہاز کے اپنے جو میٹلز پانی کے اندر انسرٹڈ تھے ان میں سے کوئی ایک میٹل جو ہے وہ نوبل میٹل بنا ہوا تھا اور وہاں سے انوڈ بیسیکلی موو کر رہے تھے اور لوہی کی طرف جا رہے تھے جہاز کے سٹرچر کی طرف جا رہے تھے تو بیسیکلی کیا ہو رہا تھا کرنٹ فلو ہو رہا تھا اگر ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ جس میں ہمیں انوڈ لگائے بغیر ہمارا گزارہ ہو جائے ہم خود کوئی آرٹیفیشلی ایسا پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیں کہ جس سے سمندر کے پانی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی رہے یعنی کہ وہ ریکوائرمنٹ جس میں کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کرنٹ ایک طرف سے دوسری طرف فلو ہو ساتھ ہی ساتھ آپ کے تمام کی تمام میٹلز بھی بچ جائیں اور کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو تو کیسا رہے گا this is exactly where our dead system comes in جس کو کہا جاتا ہے ICCP ICCP stands for impressed cathodic current production یا پانی میں اپنی طرف سے جانبوچ کے کوئی نہ ہوئی کرنٹ چھوڑتے ہیں آپ کا جہاز naturally جتنا کرنٹ پیدا کر رہا ہے آپ نے basically اس کرنٹ کو counter کرنا ہوتا ہے اس کرنٹ کو counter کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ناپیں کہ آپ کا جہاز قدرتی طور پر naturally پانی کے اندر کتنا کرنٹ پیدا کر رہا ہے یہ جو کرنٹ ناپنے کا ذمہ داری ہے یہ دی جاتی ہے دو انوڈز کو جو کہ ہم نے خود جہاز کے حل کے اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے reference انوڈز reference انوڈز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان کا بنیادی طور پر کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت یہ measure کرتے رہیں یہ ناپتے رہیں کہ اس وقت جہاز کے اپنے حل کی وجہ سے اور جو metals پانی کے اندر موجود ہیں ان کی وجہ سے جہاز کے آس پاس کتنا کرنٹ پیدا ہو رہا ہے reference انوڈز کی یہ تمام کی تمام value جاتی ہے ہمارے controller میں اس controller کے ساتھ ہم نے جہاز کے وہ انوڈز attach کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے خود لگائے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ انوڈز جو کہ ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ جہاز کے ان typical انوڈز والا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ضائع نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان انوڈز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ controller ان کو جو کرنٹ بھیجے گا انہوں نے وہ current پانی کے اندر disperse کرنا ہے اور نہ صرف یہ کہ پانی میں disperse کرنا ہے بلکہ پانی کے اندر ایک loop بنانی ہے current کی جو کہ جہاز کے حل کے آس پاس ہر وقت موجود رہے ہیں یہ ذمہ داری پھر ہوتی ہے اس controller کی جو کہ already reference anode سے یہ value لے رہا ہوتا ہے یہ controller اسی value کو بنیاد بناتے ہوئے پھر ان دوسرے چار anodes کو وہ current دیتا ہے جو کہ انہوں نے پانی کے اندر چھوڑنا ہوتا ہے پانی کے اندر یہ current چھوڑنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ noble metal جو کہ اگر یہ current نہ ہوتا تو ضائع ہو رہا ہوتا اور اپنے electrons لگتار خارج کر رہا ہوتا وہ اپنے electrons کو خارج نہیں کرتا کیونکہ already جس surface کے اوپر electrons جمع ہونے ہیں اس کو already iccp کی مدد سے current مل رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ electrons flow کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا جہاز نہ صرف یہ کہ smoothly چلتا رہتا ہے بلکہ اس کی maintenance بھی ایک انتہائی زیادہ حد تک کم ہو جاتی ہے اب آپ کو اپنے پہلے دو سوالوں کا جواب تو مل گیا ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ ہم یہ جو current پانی میں چھوڑ رہے ہیں اس سے marine environment کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ current پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک anode سے دوسرے anode کی طرف flow کر رہا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ dc ہوتا ہے یعنی کہ direct current ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اس کی strength اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ already ایک پانی کے اندر جو چیز کو شوق پہنچا سکے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مچنیاں already ایسے environment میں رہ رہی ہیں کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ electrolysis ہر وقت ہوتا رہتا ہے تو اس تھوڑے بہت current کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے final جواب کی طرف کہ یہ current ہوتا کتنا ہے تو it can range anywhere from 10 volts up to 30 volts اس سے زیادہ اگر ہونا شروع ہو تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یا پھر کوئی problem اور ہو رہا ہے maybe ICCP کے ساتھ issue ہے یا maybe then there is another metal who is interacting with the current that we are producing ICCP نے اس طرح سے ہمارے کئی مسائل کا حل کر دیا اب ہر دفعہ anode change کرنے کے لیے ہمیں جہاز کو پانی سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر دفعہ ہمیں نئے sacrificial anode خریدنے نہیں ہوتے اور اس طرح سے ہمارا حل اور ہمارے حل کے ساتھ وہ تمام کی تمام چیزیں جو کے نیچے موجود ہیں اور وابستہ ہیں وہ سب کی سب protected ہو جاتی ہیں it is an amazing fact کہ آج کل جب جہاز پانی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے آنس پاس current کا بجلی کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے جو کہ ان کو corrosion کے against ان کو electrolysis کے against protection دے رہا ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو already بتایا کہ اس وقت یہ برمودہ triangle ہے ہم اس وقت اندر ہیں برمودہ triangle الحمدللہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ interested ہوں اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ میں جب برمودہ triangle سے گزرا اور میرا experience کیسا تھا تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں اور ساتھ ہی اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ برمودہ triangle کی حقیقت کیا ہے یہ مشہور کیوں ہوا کس نے اس کو مشہور کیا اور اس کے ساتھ جو کہانیاں associated ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور in shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ